اعوذ باللہ من الشیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہ والصلاة والسلام علیہ اہلہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ في محکم کتابه وہو ازدق القائلین وقوله الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ علی العظیم مرادر ارزمانی ہمارے گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے موضوع گفتگو ہے نماز اور احکام نماز نماز کے عمد عظمت نماز کی فضیلت اور نماز کے مسلمہ سائل کی اہمیت کو ملہود نظر رکھتے ہوئے نماز کی عظمت اور فضیلت کو ملہود نظر رکھتے ہوئے ہم سب کی ذمہ داری بن دی ہے کہ نماز کو اس طریقے پر انجام دینے کی کوشش کرے جس طریقے پر شریعت اسلام دین رسول علیہ السلام اور پروردگار علم کا حکم ہے اور اسی طریقے پر نماز کے اندر وہی چیزیں پڑھی جانی چاہیے جن چیزوں کو پڑھنے کا اللہ نے رسول نے اور آل رسول علیہ السلام نے حکم دیا ہے صاحب شریعت کا جو حکم ہے اس کے مطابق نماز کو پڑھیں گے تو نماز قابل قبولیت کی منزل پر فائز ہوگی اور اسی طریقے سے نماز کے مسئلے مسائل بہت ہے لیکن ان مسائل میں سے جو چیدہ چیدہ مسئلے مسائل ہیں جو روز مرز زندگی کے اندر پیش آنے والے جو مسئلے مسائل ہیں ان سے آشنائی حاصل کرنا ان کی معارفات حاصل کرنا ان کی تعلیمات سے آرستہ ہونا ہر فرد مؤمن کی ذمہ داری ہے ہر فرد مکلف کی ذمہ داری جس طریقے سے نماز واجب ہے بلکل اسی طریقے سے نماز کے احکامات سے جو روز مرز زندگی میں ہمیشہ پیش آنے والے خصوصاً وہ احکامات ہیں ان سے آشنائی حاصل کرنا بھی ہمرے اوپر فرد ہے لازم ہے ضروری ہے تو لہٰذا صرف واجب کو ادا کرنے کے حد تک نہیں ہونا چاہیے واجب ادا ہونے کے ساتھ ساتھ نماز کی فضیلت نماز کی عظمات بھی ملہوز نظر ہو اور نماز کے مسئلے مسائل سے آشنائی بھی حاصل کرے اور نماز کو قابل قبولیت کے منزل پر فائز کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ دنیا بھی سمر جائے اور قیامت میں بھی کامیابی اور سرفرازی نصیب ہو ہماری گفتگوہ ہو رہی ہے قضا نمازوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس شخص کی گزشتے دنوں کی فقط ایک نماز قضا ہوئی ہو اس کے لئے بہتر ہے کہ اگر اس دن کی نماز کی فضیلت کا وقت ختم نہ ہو رہا ہو تو پہلے اس نماز کی قضا کریں جو اس کے پر واجب ہے یعنی جس کی قضا اس کے پر واجب ہے اس کو پہلے آدھا کریں اور اس کے بعد اسی دن کی جو نماز ہے اس میں مشغول ہو جائے اس شرط پر کہ وہ وقت فضیلت اس کے ہاتھ سے نہ گزر رہا ہو ختم نہ ہو رہا ہو اور اس کے بعد اس دن کی نماز میں مشغول ہو جائے نیز اگر اس کی گزشتے دنوں کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو لیکن اسی دن کی ایک یا ایک سے زیادہ نمازیں قضا ہوئی ہو تو اگر اس دن کی نماز کی فضیلت کا وقت ختم نہ ہو رہا ہو تو بہتر ہے کہ اس دن کی جو نماز قضا ہوئی تھی یا جو نمازیں قضا ہوئی تھی اس کی قضا پہلے کریں اور اس کے بعد وہ اپنی نماز میں جس کو وہ ادا کرے گا اس میں مشغول ہو جائے اسی طرح فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو نماز پڑھتے ہوئے یاد آئے کہ اس دن کی ایک یا زیادہ نمازیں اس سے قضا ہو گئی ہے یا گزشتہ دنوں کی صرف ایک نماز اس کے ذمہ واجب ہے تو اگر وقت وسی ہو اور نیت کو قضا نماز کی طرف پھیرنا ممکن ہو اور اس دن کی نماز کی فضیلت کا وقت ختم نہ ہو رہا ہو تو بہتر یہ ہے کہ قضا نماز کی نیت کر لے یعنی جس نماز میں مشغول ہے اس نماز کی نیت کو قضا نماز کی طرف پھیر لے یہ بہتر ہے اسی طرح مثلا اگر زہر کی نماز میں تیسری رکعت کے رکوع سے پہلے اسے یاد آئے کہ اس دن کی صبح کے نماز قضا ہوئی ہے اسے نماز کے اندر یاد آئے اور اس کے بعد نمازیں اس کا وقت جو ہے زہر کے نماز کا جو وقت ہے وقت فضیلت بھی تنگ نہ ہو یعنی وقت فضیلت کے اندر اگر وہ نماز کی نیت کو صبح کے نماز کی طرف پھیر لے تو وقت فضیلت مفقود نہیں ہوتا یہ بھی منحوز نظر ہو تو اس صورت میں صبح کے نماز کی طرف پھیر دیں نیت کو اور نماز کو دو رکعتی نماز کر کے تمام کریں اور اس کے بعد نمازیں زہر پڑھیں ہاں اگر وقت فضیلت تنگ ہو یا نیت کو قضا نماز کی طرف پھیر نہیں سکتا ہو مثلا نماز زہر کی تیسری رکعت کے رکع میں اسے یاد آئے کہ اس نے صبح کے نماز نہیں پڑھی اس کے نماز صبح کی قضا ہوئی تھی یعنی تیسری رکعت کے رکع میں یاد آئے تو چونکہ اگر وہ نماز صبح کی نیت کرنا چاہے تو ایک رکع جو کہ رکع نہیں ہے اس کا اضافہ ہو چکا ہے زیادہ ہو چکا ہے اس لئے نیت کو صبح کی نماز کی طرف پھیرنا ممکن نہیں ہے لہٰذا وہ اپنی نماز کو کنڈینیم کرے گا نماز مکمل کرنے کے بعد صبح کی نماز کی جو ہے قضا کرے گا اسی طرح اگر گزشتے دنوں کی قضا نمازیں ایک شخص کے ذمہ ہوں اور اس دن کی ایک یا ایک سے زیادہ نمازیں بھی اس سے قضا ہو گئی ہو اور ان سب نمازوں کو پڑھنے کے لئے اس کے پاس وقت نہ ہو یا وہ ان سب کو اسی دن نہ پڑھنا چاہتا ہو تو مستحب ہے کہ اس دن کی قضا نمازوں کو ادا نماز سے پہلے پڑھیں ان شرائط کے ساتھ جو پہلے ذکر ہو چکی ہے یعنی وقت فضیلت مفقود نہیں ہو رہا ہو اور اس کی نماز کی جو نیت ہے وہ نماز کے دوران دوسری نماز کے طرف پھیرنا اس کے لئے ممکن ہو تو ان تمام سورتوں میں وہ اسی دن کی جو نماز کی قضا ہے وہ اگر پڑھ سکتا ہے تو اسی کو پڑھیں پچھلے دنوں کی نماز کو آج کے دنوں کی نمازوں پر مقدم نہ کریں اس کے بعد اپنے جو ادا نماز ہے اپنی اس کے اندر مشغول ہو جائے اسی طرح فرماتا ہے کہ جب تک انسان زندہ ہو خواہ وہ اپنی قضا نمازیں پڑھنے سے قاسر ہی کیوں نہ ہو یعنی اتنا کمزور اور لاغر ہو چکا ہے وہ ادا نمازیں بھی وہ اشارے سے پڑھ رہا ہے قضا نماز پڑھنا اس کے لئے ممکن ہی نہیں ہے اور اس کے طرف وہ قاسر ہے یعنی قاسر ہی کیوں نہ ہو کوئی دوسرا شخص اس کے زندگے میں ہو گیا اٹاپ اسی طرح فرماتے ہیں کہ قضا نماز با جماعت بھی پڑھی جا سکتی ہے خواہ امام جماعت کے نماز ادا ہو یا قضا ہو اور یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں کی ایک ہی نماز پڑھے مثلا اگر کوئی شخص صبح کی قضا نماز کو امام کی نماز زہر یا نماز اثر کے ساتھ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ صبح کی نماز بھی پنجگانہ فرائز میں سے ہے اور زہر اور اثر کی نماز بھی پنجگانہ فرائز میں سے ہے اس کے اندر سیم ہونا ضروری نہیں ہے اور دونوں کا آدھا ہونا بھی ضروری نہیں ہے بلکہ اگر پیش نماز مشغول ہے نماز زہر کے اندر تو آپ اپنے نماز فجر جو قضا ہوئی تھی اس کو نماز زہر کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں مستحب ہے کہ سمجھدار بچے کو یعنی اس بچے کو جو برے بلے کو بلے کا سمجھ برے بلے کی سمجھ رکھتا ہو نماز پڑھنے اور دوسری عبادت بجالانے کی عادت ڈالی جائے بلکہ مستحب ہے کہ اسے قضا نمازیں پڑھنے پر بھی آمادہ کیا جائے تاکہ اس کی تربیت ہو جائے اور وہ آہستہ آہستہ نماز کے طرف راغب ہو اور اس کے اوپر جب واجب نماز واجب ہو جائے تو اس کے اوپر گراں نہ گزرے پہلے سے ہی تربیت کی جائے یہ مستحب ہے اور اسی طرح سے اگر نماز قضا ہوئی بلفرز بچے سے تو اس کے قضا بھی کرائے اگر جہ مستحب سنت کی نیت سے مستحب کی نیت سے پڑھے یا قربت کی نیت سے پڑھے تاکہ اس کی تربیت ہو جائے یہ کیا ہے مستحب ہے اسی طرح سے باپ کی قضا نمازیں جو بڑے بیٹے پر واجب ہیں اگر باپ نے اپنی کچھ نمازیں نہ پڑھی ہوں اور ان کی قضا پڑھنے پر قادر ہو تو اگر اس نے قمر خداوندی کی نافرمانی کرتے ہوئے ان کو ترق نہ کیا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کے بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کی قضا نمازیں پڑھیں یہ بڑے بیٹے پر واجب ہے یا کسی کو اجرت دے کر پڑھوائیں اور ماں کی قضا نمازیں اس پر واجب نہیں اگرچہ بہتر ہے کہ ماں کی قضا نمازیں بھی پڑھی جائے لیکن باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر واجب ہیں وہ خود پڑھیں یا کسی کو اجرت پر دے مثلا کسی سے کسی کو پیسہ دے کر کسی سے باپ کی قضا نمازیں پڑھوائیں یہ بھی کر سکتا ہے اگر بڑے بیٹے کو شک ہو کہ کوئی قضا نماز اس کے باپ کے ذمہ تھی یا نہیں تو پھر اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے یعنی اسے یقین نہیں ہے کہ باپ کے اوپر کوئی قضا واجب تھی نماز یا نہیں تھی اسے شک ہے یقین نہیں تو اس صورت میں اس کے اوپر کچھ بھی واجب نہیں ہے اگر بڑے بیٹے کو معلوم ہو کہ اس کے باپ کے ذمہ قضا نمازیں تھی اور شک ہو کہ اس نے وہ پڑھی تھی یا نہیں بیٹے پر واجب نہیں ہے لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ بیٹے باپ کی قضا نمازیں آپس میں تقسیم کر لیں اور انہیں بجا لنے کے لیے قرآن دازی کر لیں یا مل کر اس نماز کو پڑھیں یہ احتیاط مستحب کی بنا پر ہے تقسیم کر پڑھیں یا قرآن پر نمازیں پڑھوائی جائیں یہ وسیعت کی ہو اور اس کے وسیعت شرعن صحیح ہو تو اس کے بڑے بیٹے پر کچھ واجب نہیں ہے چونکہ اس نے اپنی زندگی میں کسی کو عجیر بنا لیا ہے تو اس صورت میں بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہے اسی طریقے سے فرماتے ہیں اگر بڑا بیٹا اپنی ماں کی قضا نمازیں پڑھنا چاہے تو ضروری ہے بلند آواز سے یا آہستہ نماز پڑھنے کے بارے میں اپنے وظیفے کے مطابق عمل کریں یعنی ماں کی نماز ہے تو یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز بھی مخفی زہرین اور مغربین بھی مخفی مردوں کی در جو اپنے اوپر جو تکلیف ہے اپنے اوپر جو اپنا جو فریضہ ہے اس کے مطابق وہ عمل کر کے نماز کو پڑھے گا پس ضروری ہے کہ اپنی ماں کی صبح مغرب اور عشاء کی قضا نمازیں بلند آواز سے پڑھیں اور زہر اور نمازیں مخفی آواز سے پڑھیں جس شہس کے ذمہ کسی نماز کی قضا ہو اگر وہ باب اور ماں کی نمازیں بھی قضا کرنا چاہے تو ان میں سے جو بھی پہلے بجا لائے صحیح ہے اس میں فرق نہیں ہے پہلے باب یا ماں کی نماز کی قضا پہلے کرے اور بعد میں اپنی کرے یا پہلے اپنی کرے نماز قضا کرے اور اس کے بعد ماں باب کی کرے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جس کو بجا لانا چاہے درست ہے اگر باب کے مرنے کے وقت بڑا بیٹا نابالغ یا دیوانہ ہو تو اس پر واجب نہیں ہے کہ جب بالغ یا عاقل ہو جائے تو یا مثلا وہ نابالغ تھا اب بالغ ہونے کے بعد یا دیوانہ سے سہاد من ہونے کے بعد اس کے اوپر نماز جو ہے قضا نمازیں پڑھنا اس کے اوپر واجب نہیں ہے اسی طرح فرماتے اگر بڑا بیٹا باپ کے قضا نمازیں پڑھنے سے پہلے مر جائے تو دوسرے بیٹے پر کچھ واجب نہیں ہے مثلا باپ کا انتقال ہوا بڑا بیٹا نماز پڑھنا چاہتا تھا لیکن اس کی فرصت ہوئی نہیں اس سے پہلے اس کا انتقال ہوا اب اس کے بعد جو اس سے چھوٹا بیٹا ہے ان کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے کیونکہ باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے کے اوپر واجب ہے اب بڑا بیٹا بڑا بیٹا انتقال کر چکا ہے تو اس ورد میں کسی اور کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے پس انہی گزارشات کی اکتفا کرتے ہوئے پروردگار علم سے دعا پروردگار ہم سب کو دین مبین اسلام کے قوانین کو سمجھنے اور قوانین اسلام کے مطابق عمل کرنے کی تو فق اناد فرما وما علینا اللہ البلاغ المبین